موسیقی زیرا وکاس پرشد کے چیئرمند کے لئے آرکشن کے نیم تیہ ہو جانے کے بعد اب سوی راجنیتک پارٹیوں کے نظر چناؤ آیوگ پر ہے اس کے لئے آدھی سوچنا کا انتظار ہے سوٹروں کے انسار زیرا پرشدوں میں چیئرمند کے لئے انسوچی جاتی کو دو اور انسوچی جن جاتی کو تین پد مل سکتے ہیں چیئرمند کے کل بیس پدوں میں سے نو اوپن میں رہ سکتے ہیں چناؤ آیوگ کی طرف سے سیٹوں کو آرکشت کے جانے کی ادھی سوچنا جاری کرنے کے بعد بیس دنوں کے بھی تر چیئرمند کا چناؤ کرانا ہوگا راشنیت سویم سیوک آر ایس ایس کے سر کاریوہ سریش بھائی جی جوشی نے اپنے جمہو پرواز کے تیسے دن کئی بیٹھکوں کر جمہو کشمیر کے حالات کے بارے میں جانکاری حاصل کی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر سے انوچے تین سو ستر کی سماپتی سے یہاں ایک نئی یوک کا شریرگرنش ہوا ہے چیرام مندر نرمان کے لئے جن سیوک پر بھی بات ہوئی کاریکارنی کی بیٹھک میں ایوڈھیا میں چیرام مندر نرمان میں جن سیوک کے لئے دھن سمرپن ابھیان کے بھی جانکاری دی گئی یا بھیان ویروار سے شروع ہو رہا ہے رشتوں کی مٹھان سے بھرے لوڑی پر پر منگلوار کو گھریلو ودوسے راجیوں کے پرٹکوں نے جمہو کی دگر سانسکرتی سے روبروک ہونے کا مخاملہ اس کے لئے پرٹن بیبھاگ اور جین کے کیبل کار کارپوریشن کے باہو فورٹ ست کیبل کار سٹیشن میں لوڑی اتصف کا آئیوزن کیا گیا یا گھومنیائے سلانیوں نے کیبل کار کی سیر کر کے دگر سانسکرتی کارپور مکار لطف اٹھایا بعد میں چھیتر میں ایک سانسکرتی جہاں کی بھی نکالی گئی جس میں کاراکار لوڑی سے جڑے گیت گاتے چلتے رہے جمہو شرنگر راچ راجمار پر رامبان جلے کے کلہ موڑ پر بھوسکلن کسے نہیں دیوار کے برمت حال فلحال میں پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے اسے بندے میں دس دن سے آدھک سمیں لگ سکتا ہے اس سمیں کشمیر کا شیش دنیا سے سمپرک کٹ گیا ہے حالانکہ بھوسکلن والستان کے پاس سیما سنگٹھن یعنی بی آرو فلال بیلی پول بنا رہا ہے یہ استھائی پول ہوگا ابھی اس کا سامان پہنچایا جا رہا ہے اس کے بندے میں دو سے تین دن لگ جائیں گے اس کے بعد بہانوں کی آواجاوی بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی کشیوں کا تیوہاد لوڑی بدوار کو شہر میں اُللاس کے ساتھ منائے گیا کرونا کے چلتے پارمپرک چھجے اور ہرن آدھی تو کچھ کم دکھے لیکن پارمپرک رنگ میں یہ پر اُچسا کا ایک الگی محول لے کر آیا وچ دوہدار اکیس میں یہ پہلا پر رہا جس کی مستی میں ہر کوئی رنگ آر نظر آیا کئی ستانوں پر لوڑی کا سامو ہی کائیو جن کر اہوتیاں ڈالی گئیں شنگر میں کل جمہو کشمیر بینک کے چیف میلیزنگ ڈیریکٹر آرکی چھبر چھبر نے سبھی سٹاف ست دستیوں کے ساتھ مل کر جمہو کشمیر بینک کوپرٹیو آفیس ٹی آر سی شنگر میں لوڑی بنائی اور سب کے سواستے کی پراتنہ کی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چھبر نے کہا کہ ہم نے پرکشاوں کو پھر سے کرانے کے لیے سکشم ادھکاریوں سے انرود کیا ہے نئی اُدھیوگی نیتی کو پردیش میں لاغو کرنے کے نینے کا چھبر نے سواگت کیا کشمیر گھاٹی کے پہلگاو میں اپنی طرح کا انوخہ مارشل آرٹ کا آئیو جن کیا گیا ورف میں اپنی طرح کا یہ پہلا ٹائکوانڈو ڈیمانسٹریشن پہلگاو میں آئی جت کیا گیا یہ مارشل آرٹس گتیوی دیا پرٹن ندیشالے کے سیوگ سے ایم ٹی سی دوارہ چار دیوستی ونٹر سپورٹ کا حصہ ہے ٹوریسٹ آفیس نونوان پہلگاو میں سنو کلیڈ رنگ میں لڑکیوں اور لڑکوں صحیح چالیس سے ادھیک مارشل آرٹس نے اپنے طرح کانڈو کاشل کا پردرشن کیا گروہ رات کو شنگر میں نیونتم تاپمان مائنس ایٹ پوائنٹ فوڈ ڈیگری سیلسٹر تک پہنچ گیا جو اس سیزن کا سب سے تھنڈی رات کے ساتھ ساتھ پچھلے پچیس سالوں کی بھی سب سے تھنڈی رات تھی ندیشت موسم بی بھار سونم لوٹس نے بتایا کہ پچیس سال بار یہ پارہ شنگر میں مائنس ایٹ پوائنٹ فوڈ ڈیگری سیلسٹر نوٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے انصار نیونتم تاپمان شونی سے ایٹ پوائنٹ ثری ڈیگری سیلسٹر نیچے نائنٹی نائنٹی فائیو میں درج کیا گیا اس نے کم ٹمپریچر ہونے سے ڈل جھیل اور آنی جل نکائے جم چکے ہیں ڈکشنی کشمیر کے گازی گنڈ میں آج صبح ایک دردنا خادصے میں سیار پی ایف کا ایک انسپیکٹر گمپیر روپ سے گھائل ہو گیا گھائل کی گمپیر حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کازی گنڈ اسپتال میں پرات میں کو پچار دینے کے بعد سکیم سورہ میں ریفر کر دیا گیا ڈانکٹروں کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر کے سر پر گمپیر چوٹے آئی ہیں اور اس کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے کشمیر گھاڑی میں پڑھ رہی کڑھاکے کی سردی نے سالوں پرانے ریکارڈ توٹی ہے لوگ اپنے گھروں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں صبح سے شام تک جاری شیط لہر کے پرکوب کے کارن اب سڑکوں پر لوگوں کی سنکھیا بھی کم ہونے لگی ہے حالانکہ بہاری راجیوں سے کشمیر گھومنے آئے پرٹک برف اور سردی کا پورا مزہ لیتے نظر آ رہے ہیں گلمر پہلگام آدھی پرٹن ستالوں پر یہ پرٹک برف میں کھیلتے سردی میں کشمیری وینجنوں کا مزہ لیتے دیکھے جا سکتے ہیں جمہوں میں انتراشتی سیما پہ گسپیٹ ویرودی تنتر نرنتر مجبوط ہتا دیکھ پاکستانی سینہ اور اس کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنی ساری طاقت سیما کے نیچے سے سرنگ خود کر گسپیٹ کروانے پر کیندرت کر دی ہے سیما سرکشابل بی ایس ایف نے جمہوں کشمیر کے کٹوازلے کے ہیرانگر میں انتراشتی سیما کے نیچے سے ایک سرنگ کا پتہ لگایا ہے بی ایس ایف کو شک ہے کہ انتراشتی سیما پر بنائی گئی اس سرنگ سے آتنکی گھسپیٹ ہوتی ہے ورشتہ ادھکاری نے جانکاری دیتے میں بتایا کہ اس کا یہ سرنگ قریب 150 میٹر لمبی ہے